وطن بھاسکر آپ کو ہر وہ چیز دکھانے کی کوشش کر رہا ہے جو کی بارک سے پربھاویت ایریا ہے اسلام نگر آزاد نگر میں اسلام ناؤں پہ بٹھا ہوں اور بارک کے ایریا میں میں آپ کو لے چل کے ہر وہ چیز دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے پرشاہشن دوارہ بار بار پرشاہشن دوارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ سرکشی جنگے پہ پہنچئے یہ دیکھئے میرے کیمرامین دکھائیں گے یہ پورا کتنا مکان دوبا پڑا ہوا ہے اور آپ کو لے چلتے ہیں اور آگے کی تصویر دکھانے کی کوشش کریں گے پرشاہشن دوارہ ناؤں کا پورا انتظام کیا گیا ہے ہمارے چھتر کے آزاد احمد سبسد ہیں وہ بھی میرے ساتھ میں موجود ہیں ناؤں پہ بٹھے ہوئے ہیں پرشاہشن بار بار یہ کہا رہا ہے کہ بھائی جو بھی لوگ پھسے ہوئے ہیں وہ وہاں سے نکل کر کے سیدھا یونٹی پبلک اسکول اور سہارہ اسکول میں جا کے اپنا رہنے کھانے کا پورا وہاں پہ انتظام ہے ساتھ میں سواج بھاگ بھی لگا ہوا ہے ہر وہ چیز آپ کو میرے کامرامین دکھا رہے ہیں کچھ لوگ یہاں سے گھر چھوڑ کر کے جا چکے ہیں کچھ لوگ گھر کے اندر موجود ہیں اور ناؤں پہ بیٹھ کر کے ہر جنگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ لوگ سرچی جنگے جائیں پرشاہشن دوارہ یہ سارا پورا انتظام کیا جا رہا ہے دیکھیں کس طریقے سے یہ سامنے پورا گھ پورا یہاں پہ گھر نشلا ہشلا پورا دوبا ہوا ہوا ہے آپ ادھر سامنے دیکھئے میرے کامرامین دکھائیں گے دیکھ بیس نکلے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہر روزی ہم یہاں پر آتے ہیں دیکھتے ہیں جو بھی حالات سمجھ رہے ہیں اور پرشاہشن تک پہنچا رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ یہاں سے نکل کر انوٹی پبلک سکول اور سہارا پبلک سکول میں جا کے ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہاں پر پرشاہشن دورہ کھانے پینے کا سب انتظام ہے وہاں پر ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ ریک بھی ہو رہی ہے مان لیا کوئی بیمار ہوا تو ان کے دوائی علاج کے لیے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی دکھت نہیں ہے لیکن اب جو بچے ہوئے لوگ ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ ان کو کس طریقے سے کھانا پہنچایا جائے کس طریقے سے پانی پہنچایا جائے کس طریقے سے دیکھ ریکیا جائے تو اسی میں نکلے ہوئے پیچھے سب بٹوا رہے ہیں پانی ہے کھانا ہے سب ان کو بٹوائے جا رہا جہاں جہاں لوگ نہیں گئے یہاں پر ہے اور دکت اس بات کی مان لیا اگر سب چلے بھی جاتے ہیں تو یہاں چوری بھی ہو سکتی ہے کوئی رات میں کوئی سامان ان کا اٹھا لے جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے کوئی لوگ یہاں پر ٹھائرے ہوئے ہیں سب سے اپیل بھی ہم نے کیا جب جانا چاہتے ہیں سہارا پبلی کے سکول چلے ہیں اسی وجہ سے بہت لوگ رک گئے ہیں کہ گھر کے اندر رہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے نہیں ہو سکتا ہے سمان ہمارا چوری ہو جائے تو ٹھیک ہے کوئی لوگ آپ رکے ہوئے تو انہی کے لئے ہم لوگ نکل کے سروے کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جہاں پانی نہیں کھانا ہے تو دیا جا رہا ہے ان کی مدد کی جائے رہی کہنے کا مطلب آپ کہ یہ ہے کہ جو دوسرے تل پہ جائے کے رکے ہوئے ہیں وہ اپنے مکان کے سرکشے کے لئے رکے ہوئے ہیں جی 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 اپنے مکان کے دیکھ رکے ہوئے ہیں کہ جس پر ہم بیٹھے ہیں ابھی پرساسن نے لگا رکھی ہے تو پیچھے بھی چل رہی ایک ناؤں بھی ہے یہاں پہ کوئی دکھت ہے اسی ہے نہیں یہاں کے لئے پال بھی ایک ذیمہ دار ہے وہ بھی لگے ہوئے ہیں بار بار ہم سے سمپرگ میں آتے ہیں بار بار ان سے بات ہوتی ہے کہ کوئی دکھت ہو کوئی پریشانی ہو تو بتائیے گا تو ایسی تو کوئی بات ہے نہیں اگر رہے گے تو ہم پرساسن سے کہیں گے اس کے لئے اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں پترگار مہودے لگے ہوئے ہیں واجی دلی صاحب لگے ہوئے ہیں ہم جب سے لگے ہیں ہمارے ساتھی ساتھ چل رہے ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر ہوگا تو آپ لوگ کو دکھائے جائے گا واجی صاحب پرساسن تک پہنچائیں گے ہماری بات اور یہاں کے لوگ کی استطیق بھی بتائیں گے کس طریقے سے وہ لوگ رہ رہے ہیں یہ بال ابھی جو بڑے ہوئی ہے تو اس کا دورہ ہم لوگ کری رہے ہیں اس کے ساتھ سب لوگ لگے ہوئے ہیں امید ہے کہ پانی ایک دو دن میں نکلنا شروع ہو جائے گا تو راحت لوگ کو مل جائے گی اگر اور بڑھ رہا ہے تو اس کے ستھی دیکھا جائے کہاں تک باہ آتی ہے کیا ہوتا ہے ہم لوگ تو لگے ہوئے ہیں آپ لوگ سب لگے ہوئے ہیں تو میں آپ لوگ کو بھی دھنیواد دینا چاہتا ہوں پرشہسن کو بھی دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ پرشہسن بھی لگے ہوئے ہیں ہم لوگ بھی لگے ہوئے ہیں جو بہتر ہوئے کیا جائے تو پھر حال بڑھ رہا ہے کل تک امید ہے بڑھنے کی کل تک امید ہے بڑھنے کی اگر بڑھتا ہے پھر دیکھا جائے گا مہی پانی ہے باڑھ ہی آ رہی ہے اس کو دیکھا جائے گا جو بھی ہوں لگیں گے ہم لوگ بھی لگیں گے لگے رہیں گے رات دن لگے رہیں گے ہم یہاں کے پار سادہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ چھتر میں جا کے لوگ کی سمسیاں سنیں لوگوں کو دیکھیں لوگ کے پریشانیاں ہوں اس کو بڑھ رہا جائے مل کے دیکھا جائے تو لگے ہوئے ہم لوگ پوری محنت کر رہے ہیں اور ایک ایک گھر پہ جا رہے ہیں ایک ایک لوگ سے مل رہے ہیں یہاں پہ مکان بہت سے خالی بھی ہیں لوگ چلے گئے ہیں بہت جگہ لوگ رکے ہوئے ہیں جہاں جا رکے ہوئے ہیں وہاں ہم لوگ پہنچ کے مدد کر رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں ان کے سمسیاں آپ اپنا پریچے دیں گے سر جی میں آزاد احمد چیتر کا پاسد ہوں ہواڈ نمبر 53 کریلی پریاب رہے ہیں آپ نے بند کر دی جاں گھر بن کر دی جاں گھر دو اور سبا سبل کر دی کے سال اپنے لگے ہوئے ہیں اور اپنے چیتر میں دل جگے آپ لوگ ناو کے مادن سے وطرہ کر رہے ہیں کھانے کیسے گھرے ہیں جن کی شہتروں میں جائے موسیقی موسیقی موسیقی